السلام علیکم جب آپ کو امید کیا سب ہر حریت سے ہوں گے ہم لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہم لوگ بلکل تھک تھاک الحمدللہ سو آپ لوگ بھی دیکھیں کہہ رہے ہو گے کہ شکر ہے یہ کوئی ڈیفرن ناشتہ کر رہی ہیں تو آج جو ہے وہ میں تھوڑا سا ڈیفرن ناشتہ کر رہی ہیں ڈیفرن کیے وہ ہی انڈے فرائی کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرن ہے تو آج جو ہے وہ مجھے اتنی کوئی شدید قسم کی بھوک لگ رہی تھی میں ویٹ کر رہی تھی کہ کب سہری کا ٹائم ہو اور آج میں صحیح والا ناشتہ کروں تو آج میں نے بھی اپنے لئے پراتھا بنا لیے دو جو انڈی ہیں وہ فرائی کر لیے ہیں حجبن کے لئے پراتھا بنایا ہے اچار وغیرہ ساتھ میں چاہے اٹھتی زیادہ کریونگ ہو رہی تھی نا کہ پراتھا اور انڈا جو ہے نا وہ کھانے کی تو رات سے کیونکہ کل جو ہے افتاری میں نے بہت تھوڑی کی تھی ایک کوئی فرائی آئٹم کھایا تھا اور ایک کچھ اور کھایا تھا بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو بس آج کل جو ہے نا اتنا کھانے کا دل نہیں کرتا ہے بس مجھے ہوتا ہے کہ میں بناؤں اور کھاؤں نہیں چکر میں جو ہے وہ بس دل کرتا رہتا ہے کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں بناؤں پڑی رہتی ہیں زائیہ ہو جاتی ہیں تو زائیہ تو نہیں تو ابھی جی ہم لوگ نے سیری کر لی تھی اس کے بعد نماز وغیرہ یہ وہ سب کچھ کر کے جو بھی ہوتا ہے روٹین ہوتی ہے اس کے بعد سو گئی پھر زہر کے ٹائم اٹھکے اور نماز وغیرہ پڑھکے اور اسر کے بعد جو ہے وہ میں کچھن میں آ جاتی ہوں آج میں سوچ رہی ہوں کہ سمپل افتاری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ایٹ کرتے ہیں جی پیزا اور اس کی جو ہے وہ تیاری کر لیتے ہیں جلدی سے اور ویسے تو وہی نورمل سموسے پکوڑے فروٹ چار دیں یہی کچھ ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک میرا ہوتا ہے کہ ایک کوئی چیز جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جائے تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ آج کل یہ چیزیں جب ختم ہو جائیں اس کے بعد میں ساری جو ہے وہ بیکنگ والی چیزیں بناؤں گی کیونکہ فرائی اور دہی بلے چنہ چاٹ اور یہ چیزیں کھا کے نہ میں تو بور ہوگی مجھے دل نہیں کرتا کھانے کا یار آپ لوگ بتاؤں آپ لوگ کی اید کی شاپنگ ہوگی یا نہیں ہوئی یار جو لوگ بودابی میں رہتے ہیں پلیز مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرو کہ یہاں پہ پاکستانی اچھے والے پیارے والے کپڑے کہاں سے ملتے ہیں ایک دو برینڈز تو مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ الوادہ مال میں ہے ایک ہے جی جے ڈاٹ ہے اور دوسرا نشاط لینن ہے تو ان دو کا تو مجھے پتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی برینڈ ہے اور اجمال میں پاکستانی شاپس اتنی زیادہ ہیں کپڑوں کی اور اگر ان کی نہیں بھی ہے تو دوسرے جو کنٹری کے ہیں نا انڈیا وغیرہ کے ہیں نا تو ان کے پاس پاکستانی کپڑے بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے یہی ہوتا ہے کہ اتنی دور میں کیسے جاؤں گی صرف کپڑے لینے کے لیے میں اتنی دور جاؤں اور کپڑے کے حوالے سے آن لائن شاپنگ میں نہیں کرتی ہوں نہیں بلکل بھی اتبار نہیں ہے کپڑے جب تک اپنی آنکھوں سے لائیو نہ دیکھیں تب تک مزہ نہیں آتا ہے تو اس لئے مجھے آپ لوگ پلیز بتائیے گا اگر جو ابھی میں رہتے ہیں اچھا چلیں جی ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ ڈو کس طرح سے بنانی ہے آج جو ہے وہ میں کسی کی ریسیپی دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ تو اسی نا چینج کرتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی تو میں نے پہلے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہوں کیونکہ فرس ٹائم بنا رہی اچھے بنی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لیکن اچھے بنی ہے وائس آور ابھی جب کر رہی ہونا تو ہم دیکھ لیا میں نے تو اچھے بنی ہے تو ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس طرح سے شاید پوری پوری میں آپ کو نہ دکھا پاؤں لیکن میں بتا دوں گی کیا 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 ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں چکن میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا اس کو پانی میں ڈال کے ڈی فروز رہنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تب تک ہم اپنی ڈو بنا لیتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ کو چاہیے ہوگا پانی لے کے وان اینڈ ہاف کپ پانی وارم واتر جو ہوتا ہے وہ لے کے اس کے بیچ میں ٹو ٹی سپون شگر ٹو ٹی سپون آپ لوگ نے ڈرائی ایسٹ جو انسٹنٹ ایسٹ ہوتی ہے اس کو ڈال کے مکس کر کے رکھ دینا ہے سائٹ پہ دس منٹ کے لئے اس کے بعد آپ لوگ نے لینا ہے ٹو اڈ ہاف کپ کیسے کہتے ہیں میدہ اور اس کے بیچ میں آپ لوگ نے وان ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے پانی جو ہے وہ اس طرح اس طرح ڈالتے چاہے اور اس کو سپون کے ساتھ مکس کرنے کیوں کیونکہ یہ جو سٹارٹ میں ہم لوگ بناتے ہیں یہ ہاتھوں کے ساتھ شپکے کیونکہ یہ نا تھوڑی سی سوفٹ ایکسٹرا سوفٹ ہوتی ہے تو بعد میں ہم کیا کریں گے کہ جب ہم اس کو ابھی تھوڑ دیر کے لیے اس کو اچھے سے مکس کر کے نا تو اس کو ہم لوگ پندرہ سے بیس منٹ یا پھر ہاف این آمر کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ سے میں اس کو لے کے ہوں گی اور ایکسٹرا جو ڈرائی آٹا ہوتا ہے میدہ ہوتا ہے وہ ڈال کے تو میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی ہاتھوں سے جب تک چپکنا بننا ہو جائے اچھی سوفٹ ڈو ہو جائے گی تب تک آپ لوگ نے میدہ ہاف جو کپ ہے وہ شاید اور پڑے گا بس اس کے لیوے نہیں تو وہ بھی آپ لوگ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے نہیں ڈالنا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کی ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی باقی جو ہے وہ ہم لوگ اس کو رکھ دیتے ہیں ابھی رائس ہونے کے لیے ہو گی ہے تو پندرہ بیس منٹ کے بعد میں اس کو نکالوں گی اور دوبارہ آدھا جو آٹا میدہ جو ہے وہ ڈال کے پھر اس کو میں دوبارہ سے گودھ لوں گی تو تب تک جیس چیزیں بھی ساتھ سمیٹ دیتے ہیں کیونکہ بہت گند ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی زیتوں میری شلف یہاں بھی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں میرے تو کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ہی چکن کو بھی ریڈی کر دیتے ہیں چکن کے لیے سمپل وائٹ والا میں بناوں گی اس کے لیے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ تیل لینا ہے اس کی بیچ میں چکن کو ایڈ کرنا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو تب آپ لوگ نے اس کی بیچ میں نمک دال لینا ہے وائٹ پیپر بلیک پیپر لسن ادرک اور انین پاوڈر بس اس کے لیے کچھ بھی نہیں پڑے گا تو اس کو اچھے سے آپ لوگ نے مکس کرنا ہے اور جیسے نارمل چکن بناتے اس طرح بن جائے گا تو میں نے چھوٹی چھوٹی سلائس میں ہی کٹا ہوئے تاکہ مجھے بعد میں کٹنا نہ پڑے تو یہ مزے گا بنتا ہے اس طرح سے تو چلنج جی ویسے بھی پیزز مجھے نماز کے بعد بیک کرنا تھا تو ہم لوگ آگئے ہیں روزہ کھلنے کے لیے اور آج جو ہے وہ کچھ فرائی آئیٹمز ہیں ہزبین کے لیے ہوتے ہیں میں تو بیچ میں ایک کیمہ سموسہ کھاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ان کے ہزبین کے جو کولیک ہیں انہوں نے حریس پیجا ہے آج پھر اور یہ ہم لوگ ہو رہے تھے اس کی خوشبو اتنے کوئی مزے گی آ رہی تھے جیسے ہی کھولا مجھے سے لگا کہ یہ تو دلیا ہے پھر اس کو صحیح گوھر سے دیکھا کیونکہ وہ بند ایسے ہوا ہوتا ہے تو اچھا مزے کا تھا صحیح جو مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کھائیں اس رمضان میں میں نے بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کھائیں ان میں سب سے زیادہ اچھا یہ ہی والا تھا تو چلیں جی ابھی ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں افتاری کرتے ہیں اچھا ساتھ میں جو ہے وہ چنہ چاٹ ہے ہریس ہے اور فرائی آئٹم ہے اور روزہ کھول اور سوری نماز پڑھ کے تو پھر میں پیزا جو ہے وہ بیک کر لوں گے تو یہ ہے جی ہمارا چنہ چاٹ اور بس یہ ہے ہماری افتاری الحمدللہ چلیں جی آپ پیزا جو ہے وہ بیک کر لیتے ہیں یہ سارا کچھ دیکھ لیں کہ میں نے اس کے بیش میں ویجیٹیبلز ڈال لیں یہ میں نے ساوس گھر میں بنایا ہے اور اس کی ریسیپی میں آپ کو بعد میں پروپر پیزا بناوں گی اس کی ریسیپی پروپر بناوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے تو بس مجھے یہی تھا کہ فرس ٹائم یہ سائی چیزن ٹرائی کر یوں نہ تو اچھی بنے تو تب ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نہیں تو نہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پہلے خود ٹرائے کر لیں پھر آپ کو کی بنیتی تو اوپر جو ہے وہ میں نے پیری پیری مایونیز سوس باہر کا وہ میں نے ڈال دیا ہے اس سے اور زیادہ ایکسٹرہ ٹیسٹ مزے کا ہو جائے گا اور بہت مزے کا پیزا بنا تھا بہت مزے کا تھوڑا سپائسی میں رکھا تھا تو بہت مزے کا بنا جلدی سے جو ہے وہ پیزا ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے جانا ہے نماز کے لئے نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے ترابی وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد ہم لوگ نے جانا ہے باہر گروسری کرنی ہے تھوڑی سی تو پھر ادھر چلتے ہیں چلیں جی ہم لوگ نماز وغیرہ پڑھ کے ترابی وغیرہ پڑھ کے تو ابھی جو ہے نا وہ وطر جو ہیں وہ صبح پڑھاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک بجے تحجد پڑھاتے ہیں مسجد نہیں تو اس کے بعد وطر پڑھاتے ہیں تو بھی صرف نماز پڑھی اور ترابی پڑھی اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں گروسری کے لئے آج کل ٹائم جو ہے مطلب ایک ایک منٹ ایک سیکنڈ آپ کا اکوپائٹ ہوا ہوئے کہیں نہ کہیں ہوا ہوئے تو یہ جی میں نے یہاں پہ کیک لیے لیا کیونکہ آج ہے میرے ہزبین کی بردے مطلب تین کو بردے تو مجھے تھا کہ یہیں پہ بارہ ہو جائیں گے کیونکہ ٹائم ایسا ہو رہا تھا تو میں نے لے لیا میں نے کہا یہیں پہ وش کرتی ہوں لیکن یہاں پہ جب ہم آئے تو میں نے بور ہی کیا ہو یہاں بیٹھتے میں نے آپ سے ایک بات کرنے میں نے آپ سے ایک بات کرنے لیکن رہا شیطہ زیادہ بچے کھیل رہے تیرا تو ہوا نہیں ہی بات کرنے 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 میں آپ کو مال میں ہی کرنے والی تھی لیکن آپ سنتے ہی نہیں میں نے بولا وہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ میں نے اسی لیے لیا تھا رمضان میں ایسی پردی ہوتی ہے چلو مو میٹھا کرو اس کو تھوڑا آگے کرو ایسی ہٹو 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 میں 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 پہلے ہوں آگے کرو اس کو تھوڑا ہٹا دو ہٹو صرف کتنے ساال کے نے یہ گی سے چیز چرک 게 شئی سال میں آپ نے یہ چکے اس کو ہٹ چا بیس کا ہaptろ ہی پی충 ہتا موسیقی موسیقی تو اس کے بات جی ہم لوگ جب گھر آئے اور ٹائم بلکل ہو گیا تھا تو جلدی سے میں نے حضبن کو وش کیا اور پھر ہم لوگ نہ تحجید کے لئے چلے گئے تو جب تحجید سے واپس آئے نا تو یہ ماشاء اللہ سے دیکھیں بارش ہو رہی تھی اتنے مزی کی بارش ہو رہی تھی یار لارس ٹین ڈیز میں آپ لوگ نوٹ کرنا کہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے اچھا بیچو ہے وہ لارس ٹین ڈیز جا رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز میرے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا چلیں جی پھر میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا دعاوں میں یہاں رکھے گا جی اللہ حافظ